آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ مدہ اتر پردیش کے فروز آباد کے ایک کالج سے جڑا ہوا ہے دراصل فروز آباد کا ایس آر کے کالج ہے جہاں پر مسلم مہلاؤں یعنی مسلم چھاتراؤں کے بڑھکا پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ تصویریں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ہم نے استعمال کیا ہے کہ جہاں پر مسلم چھاتراؤں جب برکا پہن کر کے کالج گئیں تو ان کو گیٹ پر روکا گیا اور باقاعدہ کالج کے اسٹاف نے انہیں چھڑی دکھا کر کے باقاعدہ ان کو ڈاٹا اور ان کے برکے اتروائے گئے کالج کے گیٹ کے باہر ہی پورا معاملہ بہت ہی گمبیر ہے ڈریس کورٹ کو لے کر کے یہ معاملہ پورا اٹھا ہے جہاں پر کالج نے برکا پہننے پر پابندی لگا دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس چیز کا ادھکار ہندوستان کا قانون دیتا ہے فنڈیمنٹل رائٹ میں اجدی آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو اپنے مطابق فالو کر سکتے ہیں تو کیا ڈریس کورٹ کے نام پر کسی کو اس طرح سے کسی کے کپڑوں کو اتروائے جا سکتا ہے پورا معاملہ کیا ہے آپ کو پوری پرتکریہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے وہاں کی جو چھاترہ ہے ان کا کیا کہنا ہے کالج پرشاسن کا کیا کہنا ہے اور جو فروز آباد کے ڈسٹرک مجسٹری یعنی کے زلہ ادھکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ وہاں کی جو چھاترہ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پورے مدے کو لے کر کے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھتے ہیں جس میں چھاترہ نے صاف طور پر کہا کہ یہاں پر برکہ اتروائے جا رہا ہے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور کئی لڑکیوں کو واپس بھی بھی بھیج دیا گیا ہے لیکن پرشاسن کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ڈریس کوڈ کا ہے کیونکہ برکہ ڈریس کوڈ میں نہیں آتا ہے اس لیے برکہ اتروائے جا رہا ہے لیکن پہلے بھی ڈریس کوڈ میں نہیں آتا تھا لیکن پھر ابھی اتنی جلدی کیوں مچھی آئے پرشاسن کا بھی کمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پاوندیاں تھی دیکھیں برکہ ڈریس کے انترگت نہیں آتا ڈریس میں جو کالیج کے دوارہ نردائی ڈریس ہے اسی کی انمتی دی جائے گی پولیس بغیرہ آج سکری ہے کیا آج پولیس جو ہے آج تھانے کے انسپیکٹر بھی آئے ہوئے ہیں پریابتہ پولیس بل ہے اور جو پوری گوستہ پنگیہ رکھے ہیں یہ تھے پرشاسن کے میمبر جو وہاں کے کالیج کا پرشاسن ہے ان کا ترک انہوں نے رکھا کہ کس طرح سے انہوں نے برکے کو روک لگائی ہے برکے پر لیکن جو زلہ ادھیکاری ہیں وہ یہ کہہ کر کہ اپنا پلہ جھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ماملہ کالیج کا اندرونی ماملہ ہے انٹرنل میٹر ہے اس لئے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ برکہ کالیج ڈریس میں نہیں آتا ہے یہ پرشاسن کی طرف سے جو زلہ ادھیکاری ہیں فروز آباد کے ان کا بھی ترک سنیے پھل ملا کہ کالیج پرشاسن کا اندرونی ماملہ ہے انہوں نے چھاترہوں سے کہا ہے کہ آپ کالیج کا سطر شروع ہونے والا ہے انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پرابر جو اسکول کی نیوڈھاری ڈریس ہے اس کو پہن کے آئیے یونیفارم کو پہن کے آئیے اور اگر برکہ اس میں انومنیہ نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی اپنا یونیفارم کے ساتھ آئے پھر بھی کچھ چھاترہ ہیں کیونکہ برکہ میں ہوئی تھی برکہ میں آئی تھی تو اس کے لیے ان کو ٹوکا گیا ہے کہ آپ یا تو اس کو گھر پر چینج کر گیا آئیے ویڈاؤ یونیفارم جو بھی اس کا ڈریس کورڈ ہے اور ویڈاؤ آئی ڈی اس کو میں پرویش نہیں کرنے دیا جائے گا جیسے کی یہ ویڈیالک کے ویڈن رولز اور ان کا اندرونی ماملہ ہے تو اس میں شیڈنٹس کو سکول کے رولز کے حساب سے کام کرنا چاہیے تو یہ تینوں ترک آپ نے سنے اب آپ لوگ بتائیے کہ کیا اس طرح سے کسی کالیج میں ڈریس کورڈ کے نام پر برکے پر بین لگانے کو کتنا جائز ٹھہر آیا جا سکتا ہے آپ لوگ اپنے پرتک کے لیے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنے پرتک کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ